ڈیر سٹوڈنٹس اسائنمنٹ نمبر ٹو کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں آپ نے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ڈیویلپ کرنی ہے جس کے آؤپوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کچھ سبجیکٹس کے نیمز ہیں اور ان کے سامنے یہاں پر آپ ٹیکس باکس میں ویلیوز دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہی آپ پرسنٹیج کے بٹن کو کلک کریں تو پرسنٹیج بھی کلکولیٹ ہو جائے اور ایک سوٹیبل جو برینٹ بنتا ہے وہ بھی یہاں پر پرنٹ ہو جائے آسانی کے لیے آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ تمام سبجیکٹس کے جو نمبرز ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں اور گریٹ کا کرائٹیریہ آپ ایٹی پہ ای گریٹ دے دیں سیونٹی فائی پرسنٹیج پہ بی گریٹ دے دیں سیونٹی پرسنٹ پہ سی گریٹ دے دیں اور سکسٹی فائی پرسنٹ پہ آپ ڈی گریٹ دے دیں بیلو سکسٹی فائی پرسنٹ پہ آپ ایف گریٹ آسان کر سکتے ہیں آپ چاہے تو سکسٹی پرسنٹ تک ڈی گریٹ بھی دے سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سی شارپ ایس پی ڈاٹ نیٹ میں جا کر جو ہے نا ایم بی سی پروجیکٹ ہم کریٹ کرانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے یہ آپ ویجو سٹوڈیو میں کریٹ کریں گے اس میں آپ ایک کنٹرولر کریٹ کریں آپ کو پتا ہے کنٹرولر کس طرح کریٹ کرنے ہیں پھر ظاہر ہے اس کنٹرولر میں آپ ایک گٹ کا میتھرڈ لکھیں گے جس سے یہ والا فارم جو آپ ڈیویلپ کریں گے وہ رینڈر ہوگا اس کے بعد آپ نے ایش ٹی ایمیل ہیلپرز کی مدد سے جتنے بھی فارمز میں کنٹرولز ہیں یہ جو ٹیکس باکسز لگے ہوئی ہیں بٹنز لگے ہوئی ہیں یہ سارے لیبلز لگے ہوئی ہیں ان کو کریٹ کرنے آپ سمپل ایش ٹی ایمیل یوز نہیں کر سکتے اور آخر میں پرسنٹیج کے بٹن کے کلک پہ آپ نے پوسٹ ریکویسٹ پیج پیج نہیں ہے کنٹرولر موجود میتھرڈ کو جو پرسنٹیج کلکولیٹ کرے گا اور گریڈ بھی آپ کو کلکولیٹ کر کے دے گا کریٹری کے مطابق اور یہ تمام چیزیں آپ نے پھر یہاں پر پرنٹ کرا دینی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ اسائنمنٹ سمجھ آگئی ہوگی it's a very simple assignment آپ ویڈیو لیکچر سنیں گے hands out کو دیکھیں گے آپ یہ اسائنمنٹ بہت جلدی سے solve کر لیں گے happy coding happy learning stay blessed